یہ دیکھیں سٹوڈینٹس یہ آپ کا چپٹر ہے ہیلپنگ وارکس سہک کریہ ہیں کریہ آپ جانتے ہیں وارکس جو ہوتی ہیں جیسے دو ہے دیڈ ہے اس کے سیکنڈ فورم دن ہے تھرڈ فورم گو وینٹ گو انٹ تو یہ وارکس ہیں لیکن ابھی جو کر رہے ہیں آج ہم وہ ہیلپنگ وارکس کر رہے ہیں سہک کریہ ہیں میں اس کریہوں کی مدد کرنے والے کریہوں کے بارے میں یہ بتانے والے شب کہ یہ جو ایکسن ہوا ہے یہ پریزنٹ میں پاسٹ میں ہے فیوچر میں کس میں ہوا ہے تو یہ سب جانکاری پوری ایکسرسائزز میں ہے اسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آگے دیکھئے ہیلپنگ وارک اس یہ وارک ہیلپنگ وارک ایک وارک ہوتی ہے that comes before the main وارک جو main وارک سے پہلے آتی ہے the word that describes the action in a sentence ایک ایسی وارک جو ایک سینٹینس کے اندر کیا ایکسن ہوا ہے اس کو describe کرتی ہے these words tell us یہ وارک ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں the time of the action کہ ایکسن کا سمیں کیا ہے the present or the past or future بھی آنا چاہیے future کے بارے میں یہ سب ہماری ہیلپنگ وارک ہی بتاتی ہیں they also connect nouns or pronouns to the rest of the sentence یہ جو ہے connect بھی کرتی ہیں noun یا pronoun کو مثال کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے noun یا pronoun اس کو connect بھی کرتی ہیں باقی کا جو حصہ ہوتا ہے sentence کا اس سے آگے دیکھیں ابھی was to be be means ہونا بی کی جو formation ہے وہ دیکھی یہاں پہ is am are وجوا یہ بی کی ہی formation ہے continuous tense کو شکر کرنے والی was to have have والی دیکھئے have has had was to do do did or does do or does جو ہے آپ کا present indefin tense میں use ہوتا ہے did آپ کا past indefin tense میں use ہوتا ہے has have had آپ کے perfect tense میں use ہوتے ہیں had ہے تو past perfect tense میں use ہوگا اور has ہے present کے perfect میں use ہوتے ہیں آگے دیکھیں was to be be کی جو formation ہے was جو دی ہوئی ہیں دیکھئے i ہے یہ دی تو اس کے ساتھ میں m کا use کریں گے i کے ساتھ میں present tense میں آپ دیکھ رہے ہیں na present tense میں present tense ہے تو اس میں is m r جو یہ warps تی ہوئی ہیں helping warps ان کا use کیا جاتا ہے present کے continuous tense میں تو یہ دی آپ کا سرجیکٹ یہ دی he, see, it میں third person singular noun ہو تو اس کے ساتھ میں is کا use کریں گے human beings کے لیے he یا c لگاتے ہیں اور باقی human beings کو چھوٹ کے سبھی کے لیے it کا use کرتے ہیں تو it کے ساتھ بھی is use ہوگا he, see کے ساتھ میں بھی is کا use کریں گے کوئی بھی plural ہو جیسے you, we, they, and کوئی plural noun جو ہو یا pronoun تو اس کے ساتھ میں ہم r کا use کرتے ہیں present کے continuous tense میں آگے آپ دیکھئے i, he, see, it, and کوئی بھی singular noun تو singular کے ساتھ میں past continuous tense میں کیوں لے ایک چیزی یاد رہے ہیں plural کے ساتھ میں warps اور singular کوئی بھی ہو تو اس کے ساتھ میں was لگے گا present کے singular میں i کے ساتھ میں m لگتا ہے اور باقی سے بھی singular کے ساتھ easy لگتا ہے لیکن past میں دو ہی چیز ہوتی ہیں warps اور warps plural میں warps لگے گا اور singular ہوگا کوئی بھی سبجیکٹ تو وہ was لگے گا وہاں پہ past tense میں آگے دیکھیں fill in the blanks with is, am, are was اور war ان سبھی کا use کرتے ہوئے دیکھنا ہے آپ نے tense کو پڑھ کے کہ کس میں کیا آئے گا roof is my dog تو کیا نہ چاہیے roofoo جو نام ہے ان کے ڈوگی کا وہ کہتا ہے roofoo میرا کتہ ہے تو roofoo is my dog i اب i کے ساتھ میں your new neighbor میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں تو i کے ساتھ میں کیا لگے گا am اس میں tense میں کہیں پر بھی ایسا پرتیت نہیں ہوتا ہے کہ یہ tense past کا ہو تو یہ transparent کا ہی مانا جائے گا i am your new neighbor یہاں پہ یہاں لگا دیں گے i was your new neighbor تو تکسہ نہیں بنتا ہے کہ میں آپ کا نیا پڑوسی تھا تو تھا تو بات بیٹھ چکے تو تھوڑا اٹھ پٹا سے لگتا ہے تو i am your new neighbor ابھی آپ کسی کے پڑوسی بنے ہیں تو اسی کو کہیں گے i am your new neighbor میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں آگے دیکھئے julie's handwriting julie کی جو handwriting ہے neat میں صاف ہے تو easy لگے گا julie's تو julie کی جو handwriting ہے تو neat ہے تو present میں easy لگے گا اس میں اب next page پہ چلتے ہیں four point we in goa last weekend تو last weekend سے پتا لگتا ہے پیچھے لئے جو سبتہ کی چھوٹیا تھی جب کی بات ہے تو یہ past tense کو show کرتا ہے last word تو we were we کے ساتھ کہہ لگے گا were we اب دیکھنا in the same team again ہم دوبارہ سے اسی team میں ہیں تو ہیں کے لئے r لگائیں گے present tense کو show کر رہا ہے same team میں دوبارہ سے آگے we کے ساتھ r آئے گا i the next captain of the team کیونکہ انہوں نے جو option دی تھی is mr وہ جو پر میں سے ہی feel کرنا تھا نہیں تو اس میں یہ آنا چاہیے تھا i will be the next captain of the team میں team کا اگلا کپتان بنوں گا لیکن انہوں نے future کا ایسا کچھ دیا نہیں ہوا ہے تو ہم نے ابھی اسی میں سے بھرنا ہے تو کیا کریں گے i was میں اگلا کپتان تھا team میں اگلا کپتان جو تھا وہ میں تھا ٹھیک ہے نا تو وہ جو لگائیں گے آپ پہ we were in the school last year یا last year ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ past tense کی بات ہے تو we کے ساتھ میں ور آئے گا past tense میں Isaac Newton a famous inventor Isaac Newton جو ہے یہ دی کوئی بھی ویگانک یہ دی جیوی تھے تو اس کو ہم کیا کہیں گے easy لگاتے کیا وہی famous inventor ہے scientist ہے یا کوئی philosopher ہے لیکن یہاں پہ ہمیں یہ پتہی ساک Newton جو ہے ایک اچھا inventor تھا یہ past کی بات ہوگی وہ مر چکایا تو ہم یہاں پہ لگائیں گے watch اس لیے current and arjun اب current and arjun یہ singular نہیں plural ہو گئے ہیں دو ہو گئے ہیں current بھی اور arjun بھی تو اس کے ساتھ میں کوئی بھی helpy word لگے گی r لگے یا word لگے تو miss plural لگے گی twins aren't لیکن یہاں پہ r لگے گا کیونکہ یہ question tag میں جو r آ گیا ہے اس لیے aren't کیا ایسا نہیں ہے وہ دونوں جڑوا بھائی ہیں current and arjun are twins جڑوا ہیں تو r آ گیا یہاں پہ aren't سے پتہ لگ رہا اس لیے amita was working on her project last evening last evening اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ past trans ہے تو amita singular ہے اس کے ساتھ میں وہ جائے گا آگے تھی verse to have have والی جو وابس ہیں تو i we you they i we you they ان کے ساتھ میں have آتا ہے اور he seat کے ساتھ میں has آتا ہے present in different tense میں آپ نے دیکھا وہ he seat کے ساتھ میں fifth form آتی ہے اس پرکار سے present perfect tense میں دو verbs کا use ہوتا ہے has اور have تو has آئے گا آپ کے he seat کے ساتھ میں اور i we you دے کے ساتھ میں have present لیکن past tense ہو تو ہر جگہ کوئی بھی subject ہو آپ کا اس کے ساتھ میں head آئے گا understand آگے دیکھیں fill in the blanks with have has and head has have اور head کا use کرتے ہو اپنی sentences complete کرنا گap fill کرنا دیکھیں can we can آیا ہے تو work of first form آئے گی اسے اسے بعد کوئی بھی model ہوتا ہے تو اس میں work کی first form آتی ہے تو have جو have work کی first form ہی ہوتی ہے can we have the big please I am sorry I have to go home I am sorry present tense کو show کر رہا تو i کے ساتھ have میری ممی اس کی مدھور آواج ہے ہی آئے گا مدھر ہے سچین کے ساتھ میں ہی آئے گا سچین کے پاس بھی میرے جیسے ایک فون ہے تو ہی آئے گا سچین کے ساتھ میں تو ہی آئے گا سبجیکٹ آپ کوئے بھی ہو کیونکہ ہم نے has head میں سی بار نا ہے تو دیکھیں serene and surge اب یہ plural ہو گئے دو ہو گئے ہیں آپ کے subject a dog and rabbit serene اور surge کے پاس dog rabbit ہے have کیونکہ plural ہو گئے ہے the dog head head around its neck dog ہے a teeny bell around its neck have breakfast at 7 30 this morning this morning next page to deal لگے لیکن present میں he seat miss کوئی third person ہو singular noun ہو یا pronoun تو اس کے el ڈج آگے دیکھیں fill in the blanks with was do ڈج اور did اب آپ نے دیکھ رہا tense present میں یا past میں past میں تو did use کریں کوئی بھی subject ہو یعنی present ہے tense تو آپ کے subject کے اوپر depend کریں آپ دیکھئے amaira do you like x amaira کیا آپ x پسند کرتے ہو تو do لگے گا do you کیونکہ یہاں پہ question کیا گیا یو سے you کے ساتھ میں do لگے گا palm does not eat fish or meat palm جو نہیں کھاتا ہے palm third person singular now subject کے ساتھ does use کریں گے آگے دیکھئے not waste time it is precious don't waste time do not not یہاں پہ دیا ہوا ہے گلتی سے میں لگا دیا تو do note in دے رکھ ہے do note waste time سمیہ برباد نہ کریں it is precious سمیہ کیمتی ہے did your father find the car keys کیا آپ کے پتازی کو گاڑی کی چابیاں مل گئی تھی پاسٹ کو شو کر رہا ہے did your father find the car کی کیا آپ کے پتاز کو car کچابی مل گئی کیونک پاسٹ کو شو کر رہا گئی پوچھرے مل گئی کیا تو do you want آئیس کریم اور پیشٹی آپ کیا لینا پسند کرتے ہو آئیس کریم لینا پسند کرتے ہو یا پیشٹی تو you کے ساتھ میں do آئے گا present سی has to do تو ثانیہ یہ تھارڈ پرسن ہے سنگلر ناؤن اس کے ساتھ میں does use کریں گے اور پاسٹ کا کہیں سے پتا نہیں لگ رہا ہے پاسٹ ہے تو present میں ہے تو جنی did not come to be to the club yesterday آگ گے تو did آئے گا اس میں broke the glass دیکھئے amrita did admit that she broke the glass اس نے swikar کیا past in tense میں did لگائیں she admitted یا admitted آنا چاہیے second form انہوں نے نہیں لگا admitted تو یہاں پہ did لگا second form بن جائے did or admit یہاں پہ ہو گیا past کشو کر رہا that she broke the glass کی اس میں جو glass کو توڑا تھا اس نے swikar کیا آگے دیکھئے i do not like vanila ice cream but my brother dutch miss hope کرتا ہے میں نہیں کرتا ہوں ice cream vanila والی لیکن میرا brother like کرتا my brother third person is you exercise yesterday every day do you exercise every miss past میں بھی اس بات کو پوچھ سکتے ہو یا یہ بھی لگا سکتے ہو do you take exercise every day do you exercise every day क्या آپ ہر روز exercise کرتے ہو اس میں do بھی use کر سکتے ہو did بھی did لگا اس میں پوچھ لیا ہے کی روز exercise کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر روز exercise کر نہیں ہے کی آپ نے ایسا کیا تو did سے بھی یہ tense بن جائے گا do سے بنت ہے آگے دیکھیں نمن do not like strawberries because he is allergic to them اور strawberries پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ allergic ہے اس سے ہو تو اس میں do not آئے گا present کو شکر رہے ہے do we have to clean our rooms today تو today والی بات آئے present کو شکر رہے we کے ساتھ میں do آئے گا somya did complete her assignments before leaving for the trip yesterday yesterday والے trip کو چھوڑنے سے پہلے اس نے complete کیا تو did آئے the gate when you came back home جب آپ گھر واپس آئے تو کیا آپ نے gate کو close کر دیا تھا یہ past test کو شکر رہا تو did آئے گا اس پرکار سے آپ complete practice ہو گئی ہے آپ helping work use do do dutch or did has have had is MR اور was work complete ہو گیا ہے thank you very much